اسلام علیکم تمام دوستو کو اماری اس نئے ویڈیو میں ویلکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلیتی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے فیس بک آئیڈی سے انسٹاگرام میں آئکانٹ بنا سکتے ہیں جیہاں دوستو اگر آپ اپنے فیس بک آئیکانٹ سے ہی دائریکط انسٹاگرام میں آئیکانٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے بہت ہی آسانی سے آپ اپنے لئے انسٹاگرام میں ایک آنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے فیس بک ایپ پہ اپنی آئیڈی کو لوگ ان رگ لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ ایک آنٹ ہے میرے پاس جو کہ فیس بک ایپ پہ لوگ ان ہے تو یہ میرے پاس لوگ ان ہے فیس بک ایپ پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسٹاگرام ایپ کو انسٹال کر کے رگ لینا ہے اپنی موبائل میں پھر انسٹاگرام ایک آنڈ بنانے کے لئے آپ ڈائریکٹ جب انسٹاگرام کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ نیچے آپشن آپ کو لکھاوا نظر آئے گا پھر اگر آپ نیچے سائن اپ کے آنڈ پر کلک کرتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو آنڈ جاتا ہے اور نیچے سائن اپ ویڈ ای میل فون وغیرہ اگر آپ فیس بک کے علاوہ جو فیس بک کا آنڈ ہے اس کے علاوہ فون نمبر سے یا پھر میل سے ایک آنڈ بنانا چاہے کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک سے کونٹینیو ایس آپ کا جو بھی نعم ہے اس سے کونٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ فیس بک انسٹاگرام دونوں ایک ہی کمپنی ہیں ٹھیک ہے پہلے انسٹاگرام الگ تھا پھر فیس بک کے جو فاؤنڈر ہیں مارک زکربک انہوں نے یہ انسٹاگرام میں خرید لیا ہے تو اسی لئے انہوں نے یہ آسانی یہاں پہ رکھی ہے کہ آپ اپنے فیس بک ایک آنٹ سے ہی انسٹاگرام میں بھی ایک آنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دوستو یہاں پہ ایک آنٹ کریئٹ کرنے کے لئے کونٹینیو ایس پہ کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر دوستو یہاں پہ یہ آپ کو ایک خود یوزر نیم دیتے تھے ٹھیک ہے جیسے کہ انہوں نے نیم دیا یہاں پہ اگر آپ چاہے تو اسی کو بھی اسی سے راضی ہو کہ مطلب نیکس کر سکتے ہیں یا پھر چینج یوزر نیم کر کے اپنی مرضی سے کوئی نیم اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں آپ ڈوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں انڈر سکورس بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے لئے کوئی سٹائلش نیم اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ نیم دیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تو پھر یہاں سے کرتے ہیں اس کو نیکسٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کنیکٹو فیس بک کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی فیس بک فرینڈز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان ساروں کو نوٹفیکیشن جائے گی جس سے وہ ڈائریک آگے آپ کو فالو کریں گے تو اس سے فائدہ ہوئی ہوگا کہ جلدی سے آپ کے جو انسٹاگرام فالوئرز ہیں وہ ان میں اضافہ ہوگا تو آپ کنیکٹو فیس بک کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے اس کو سکیپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایکوڈ میں کوئی پرمنٹ ایکوڈ نہیں بنا رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں سکیپ آپ نے فالو فرینڈز کرنا ہے تاکہ آپ کے فالوئرز جلدی سے بنیں پھر اگر آپ چاہے تو کونٹیکس سے بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کے کونٹیکس جو ہیں بھی ہیں آپ کے نمبر سے بنے ہوئے ان کو بھی نیٹفیکیشن جائے گی میں یہاں سے اس کو بھی کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اپشن ہے یہ ایڈ پروفائل فوٹو کا ایڈ پروفائل فوٹو پہ کلک کر کے آپ نے اپنے لائبریری سے کوئی پروفائل یہاں پہ چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے یہ فوٹو سیلیکٹ کر رہا ہوں پھر یہاں سے اس کو شیئر فوٹو ایس پوسٹ اس کو آپ چاہیں تو پوسٹ انیبل بھی رکھ سکتے ہیں بہرحال اس کو یہاں سے نیکس کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ اپشن ہے دوستو اس سیف لاغین انفو کو آپ سیف رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو بھی یہاں سے سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ اپشن ہے دسکورپیوپل فیس بک فرینڈز کونٹیکس یہ جو پہلے اپشن آیا تھا یہاں سے اس کو بھی نیکس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ انسٹاگرام ایکونٹ یہاں پہ بن گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ ایکونٹ بن گیا ہے تو دوستو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ یور پروفائل میں کچھ اپشنز ہیں جیسے آپ یہاں پہ کچھ بائیو ایڈ کر سکتے ہیں مطلب اپنے بارے میں کچھ انفرمیشن وغیرہ اگر آپ دینا چاہیں تو اس کو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائیو کا اپشن آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہ اپشن ہے ویب سائٹ اگر آپ کو یہ ویب سائٹ رن کرتے ہیں تو پھر آپ اس ویب سائٹ کو بھی یہاں پہ اس کی لنک ایڈ کریں جیسے کی اگر میں چاہو تو یہاں پہ اپنا اس یوٹیوب چینل کی لنک یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ اپنے ویب سائٹ کی لنک ایڈ کر لینی ہے اچھا اس کے بعد جو بھی آپ ایڈ کریں گے اس سے یہاں پہ ڈن کریں تو اس کے بعد آپ یہاں سے نیم ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے نیم یہاں پہ ازیفہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوزر نیم یہاں پہ گلگتی یہاں پہ ٹیکنیکل گلگتی لکھا ہے تو اس کو یہاں سے چینج کرسکے کچھ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ٹیک جی بھی لکھ دیا تو اب کیا ہوگا کہ نیچے نیم جو ہے وہ ٹیک جی بھی نظر آئے گا اس کی جو یوزر نیم ہے وہ ٹیکنیکل گلگتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایک آنٹ پہ ٹھیک ہے ایک آنٹ پہ جب آپ جائیں گے تو پرسنل انفرمیشن میں جا کے آپ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنا جو جنڈر ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے اور میل ایڈ کر لینا ہے تو یہ آپ کا ایک آنٹ پروفائل بن جائے گا یہی چیزیں ہیں دوستو انسٹاگرام میں ایک آنٹ کرنے کے لئے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسٹاگرام ایک آنٹ کو یوز کیسے کیا جاتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے امید تھے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ